دوستو شیونی بیٹی بھی عمران خان کے حق میں سوشل ویڈیا پر کھل کر سامنے آگئی ہے کہا کہ اگر بات داکتوروں سے لڑائی چھوڑ کر اس سے آگے بڑھا جائے کیونکہ حالیہ انٹرویو اس بات کی دلیل ہے کہ داکتوروں کے عمران خان کے خلاف کھیلے جانے والے کارڈز اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ آج تک انہوں نے عمران خان کے خلاف جو بھی کارڈ کھیلا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان تے امران خان ہے اور امران خان ہی رہیں گے کیونکہ امران خان پی ٹی آئے ہے اور پی ٹی آئے امران خان ہے لیکن جب آپ جنگ کی صورتحال میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے دشمن کی چالوں کی مطابق اپنی سخت بندی کرتے ہیں تو امران خان صاحب نے اس ٹائم جو سینوریو ڈیولپ ہوا ہے تو از اکیر ٹیکر چیئرمن جو اپنا اہدہ ہے وہ بیرسٹر گوہر خان کو امانت کے طور پر دے دیا ہے اس سے آپ بفکر رہیں کیونکہ بیرسٹر گوہر کے وہی الفاظ ہوں گے جو خان صاحب ان کی کان میں کہیں گے اور انشاءاللہ بیرسٹر گوہر پتان ہے اور پتان امانت کا اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے تو یہ امانت ہے صرف اس ٹیمپریری سیچویشن سے نکلنے کے لیے اور انشاءاللہ بہت جد اور واپس اپنا منصب سنبھالیں گے اس ٹائم جو خان صاحب کے ہمارے لیڈر تھے ہمارے مرشد تھے پاکستان تیری کے انصاف کے چیئرمن تھے اور ہیں لیکن ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد وہ پاکستان تیری کے انصاف کے سپریم لیڈر ہے انہی کے خلاف الٹا پڑ گیا ہے اب یہ عمران خان کو توڑنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں لیکن اڈیالہ جیل میں پیٹا ہوا یہ شک نہ ہی ٹوٹے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو ٹوٹنے دے گا ملک کی صحفت پر میں لانت پیشتی ہوں جو کہ اس قدر گر چکی ہے کہ شاہزیب خانزادہ جیسے صحفی طاقتوروں کے دباؤ میں آ کر چند لاکھ کی تنخواہ کے لیے مسلم امہ کے عظیم لیڈر کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں دوستو اس حوالے سے اپنی رائکہ ایسار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں